بسم اللہ الرحمن الرحیم شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کو یہ ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اس کام کے لئے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلالو اگر تم سچے ہو پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکوگے تو اس آگ سے بچو جس کا اندن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور اے حبیب آپ ان لوگوں کو حشحبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا حالانکہ انہیں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے ان کے لئے جنت میں پاکیدہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر ہو تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور جنہوں نے کفر احتیار کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو نافرمان ہیں جو اللہ کے آہد کو اس سے پہتا کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس کو کارتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں تم کس طرح اللہ کے انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جانتے اس نے تمہیں زندگی بخشی پھر تمہیں موت سے ہم کنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے وہی ہے جس نے سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لئے پیدا کیا پھر وہ کائنات کے بلائے حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دئیے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے